ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تو آقا کریم نے شرف میکانو لا یکتوون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی لگا اس نے ساری نشانیاں لگائیں اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لیا اور نشانے انگوٹھا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی تمہاراں نے لگائی ہے جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں الگ گئیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ فلا ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْكُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں صویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتواہ و مات سے نکلیں نہیں پاتے اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تم نے جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہوں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس اس تو پہلے ہی انہوں نے تیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی ہے اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کال قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مصیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کہا تو بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ بکرا تین رکو ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی عطا فرمائے گا